مجھے میرے احساس نے مارا دیا تھا یہ کیا بات ہوئی کہ زندگی کی کوئی خوشی میرے پاس نہیں تھی پریشان ہو کر رہ گیا تھا دولت تو بہت دور کی بات ہے کوئی گیسو کسی انچل کا سہارا بھی نہیں تھا اس ناومیدی کی کیفیت میں اپنے ایک جاننے والے اثر بھائی سے ملاقات ہو گئی وہ ایسے آدمی تھے جن کو میں نے ہمیشہ خوشی دیکھا تھا میں نے جب ان سے ان کی ہر دم خوشی کا راز پوچھا تو انہوں نے جواب دیا بہت آسان تھا میں ایک شیر شن لو اسی میں راز چھپا ہوا ہے چلیں سنا دیں میں نے بے دلی سے کہا خوشی کی جستجو دراصل غم ہے خوشی کو چھوڑ دے غم بھی نہ ہوگا انہوں نے شیر سنا دیا شیر واقعی بہت اچھا تھا اور ایک فارمولا بتا دیا گیا تھا کہ اس پر عمل کر جاؤ تو سب ٹھیک ہو جائے گا پتھر بھائی شیر تو بہت اچھا ہے میں نے دریف کی میاں فارمولا بھی اچھا ہے تم ابھی سے اس پر عمل کرو ایک ہفتے کے بعد آ کر بتاؤ کیا ہوا میں اتھر بھائی کے پاس ایک خاص کام سے گیا تھا اس دن میری جیب میں کچھ بھی نہیں تھا میں نے یہ سوچا تھا کہ میں اتھر صاحب سے ایک ہزار روپے لے لوں گا اس کے بعد وہیں سے ٹیکسی کر کے راستے سے کھانے پینے کی چیز یلے کر گھر واپس آ جاؤں گا کم از کم دو دنوں تیک کا خرچ چل ہی جائے گا گھر میں کوئی نہیں تھا ابھی تک شادی نہیں ہو سکی تھی اب یہ بتاؤ کہ اگر ہزار روپے مل جائیں تو تم خوش ہو جاؤ گے ظاہر ہے اتھر بھائی اس سے کئی کام نکل جائیں گے تو بس میں تمہیں پیسے نہیں دے رہا تم کو ابھی سے اس فارمولے پر عمل کرنا ہے دیکھ لینا تم نے اس شیر کو اپنے ذہن میں بتار لیا تو پھر تمہیں کوئی غم بھی نہیں ہوگا میں ان سے پیسے لیے بغیر اس شیر کی سوگات لے کر واپس آ گیا گھر آ کر مجھے نفیسہ کا خیال آیا میں نے نفیسہ نام کی ایک لڑکی سے محبت کی تھی جو یہ چاہتی تھی کہ میں اس کے باپ سے جا کر ملوں میں نے اسے ایک شیر بھی سنایا تھا میری حیات کی رہوں میں پیچ وخم ہیں بہت میں خوب سوچ لے پہلے جو میرے ساتھ چلے نفیسہ کے باپ سے ملاقات کو میں بھی تک ٹال رہا تھا لیکن اب ان سے ملنا ضروری ہو گیا تھا وہ ایک علا سرکاری آفیسر تھے ان کے ذریعے کوئی جاب بھی ہو سکتی میں نے نفیسہ کو فون کر کے کہا میرا خیال ہے کہ میں تمہارے ابو سے جا کر مل ہی لوں ہاں ہاں چلے جاؤ اس نے کہا میں نے ابو سے بات کی ہوئی ہے بس ان کو تمہارے آنے کا انتظار ہے وہ تمہارا انتظار ہی کر رہے ہیں تم ان سے جا کر مل لو نفیسہ کے والد ایک علا سرکاری عدیدار تھے بہت دھاک تھی ان کی ان کے پاس جاتے ہوئے جھجک یہ ہو رہی تھی لیکن نفیسہ نے مجبور کر کے مجھے ان کے دفتر بھیج دیا اس نے اپنے ابو سے میرے بارے میں بات کر لی تھی میں دوسرے دن بہترین ڈیرسنگ کر کے ان کے پاس پہنچ گیا وہ اپنی پوری شان کے ساتھ اپنے کمرے میں ہی تھے آؤ صاحب زادہ آؤ نفیسہ نے مجھے تمہارے بارے میں بتا دیا تھا جی جناب میں اس سے زیادہ کیا کہ سکتا تھا بیٹھ جاؤ انہوں نے سامنے والی کرسی کی طرف اشارہ کیا میں مودب ہو کر سامنے بیٹھ گیا تم خدا نخواستہ میری بیٹی سے عشق تو نہیں کرنے لگے ہو انہوں نے ایک ایسا سوال کیا کہ میں چکرہ کر رہ گیا میرا خیال ہے کہ کسی بھی باپ نے برا راست ایسا سوال ہونے والے داماد سے بھی نہیں کیا ہوگا شرمانے کی ضرورت نہیں ہے ہاں یا نہ میں جواب دو عشق کیا جناب بس نفیسہ مجھے بہت پسند ہے میں اسے ہر حال میں خوش رکھوں گا میرا خیال ہے کہ ابھی ہماری گفت کو اتنی آگے نہیں بڑھی کہ تم خوش رکھنے یا نہ رکھنے کی بات کرو انہوں نے کہا میں ایک بار پھر چکرہ کر رہ گیا عجیب بے دھڑک انسان تھے کام کیا کرتے ہو انہوں نے پوچھا جاب کی تلاش میں ہوں جناب میں نے کہا مجھے امید ہے کہ بہت جلد کوئی ملازمت مل ہی جائے گی اور اس وقت تک کہ آپ اپنی بیوی کو بھوکا رکھو گے نہیں جناب سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جو خود کھاؤں گا اس کو بھی کھلاؤں گا جب تمہارے پاس خود کھانے کو نہیں ہے تو اس کو کہاں سے کھلاو گے اس کی فقر نہ کریا شادی کے بعد نفیسہ میرا مسئلہ ہوگی لیکن شادی سے پہلے تک تو میرا مسئلہ ہے نا اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں تم جیسے ناکارا انسان سے اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر سکتے میرے سینے پر پرچیاں ہی چل کر رہ گئیں نفیسہ میرے لئے سب کچھ تھی زندگی میں اب تک سیوائے محرومیوں کے اور کیا ملا تھا کوئی خوشی نہیں اب وہ بھی ہاتھ سے چلی گئی تھی دل چاہا کہ در او دیوار سے لپٹ لپٹ کرانسو بہاؤں اور اسی وقت اثر بھائی کا شیر یادہ گیا خوشی کی جستجو دراصل غم ہے خوشی کو چھوڑ دے تم بھی نہ ہوگا کلیجے میں تھنڈک کی پر گئی نفیسہ نہیں ملتی نہ سہی اور بھی غم ہیں زمانے میں محبت کے سوا میں کیوں ایک روپ پال کر بیٹھ جاؤں خوشی کو چھوڑ دے اور میں نے خوشی کو چھوڑ دیا میں نے نفیسہ کو فون کر کے مطلع کر دیا تھا کہ میں زندگی کی راہ میں اس کا ہمسفر نہیں بن سکوں گا وہ کچھ دیر کی بک بک کے بعد خاموش ہو گئی شاید اسے بھی احساس ہو گئے تھا کہ اس کے باپ کا فیصلہ درست ہی تھا اب زندگی کے کٹھن شبوروس میرے سامنے تھے گھر میں کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا میں بھی بھی اپنا کھانا خود ہی بنا لیا کرتا تھا ورنہ عام طور پر سامنے والے ہوتل سے جا کر کھا لیتا تھا میں محلے کی دکان پر پہنچ گیا دکاندار مجھے دیکھ کر خوش ہو گیا تھا شاید اسے خیال آیا ہو کہ میں اس کا سانویر قرض ادا کرنے آیا ہوں تنویر بھائی چاہے تو چلے گی نہ اس نے پوچھا بس دومنٹ میں آ جائے گی نہیں بھائی مجھے اس وقت چاہے کی ضرورت نہیں میں نے کہا مجھے تو بس دوکلو آٹا ایک کلو چینی کھانے کا تیل دے دو ابھی لو سانوی حساب تو لے کر آئے ہوتا نہیں بھائی میں تو یہ بھی ادھار لے کر جاؤں گا میں نے کہا اچانک وہ بھرک اٹھا اس کی خوش اخلاقی ختم ہو گئی رہنے دو بھائی رہنے دو کمال ہے سانوی قرض ادا نہیں کیا اور چلے آ رہے ہی ادھار لینے اب کیا اس محلے میں بے وقوف بنانے کو ایک میں ہی رہ گیا ہوں جاؤ بھائی کوئی اور دکان جونڈو اس کی بک بک سن کر بہت دکھ ہوا سوچا تھا کہ سامان مل جائے گا تو دو چار وقتوں کے کھانے ایک ساتھ بنا کر رکھ لنگا اچانک ایک بار پھر اتھر بھائی کا شیر یاد آ گیا خوشی کی جستجو دراصل تم ہے خوشی کو چھوڑ دے غم بھی نہ ہوگا میں نے خوشی چھوڑ دی اور کچھ لیے بغیر ہی واپس آ گیا ہشاش بہشاش کوئی غم نہیں تھا دل پر کوئی بوجھ نہیں تھا گھر کے دروازے ہی پر نیازی صاحب کھڑے ہوئے دکھائی دے گئے نیازی صاحب اپنی نویت کے ایک کمال انسان ہیں بہت خوش اخلاق اور بہت ہی شخرج انہوں نے ہمیشہ میری مدد کی ہے ان کو دیکھ کر ایسا لگا کہ خدا نے اس وقت فرشتہ بھیج دیا ہے مجھے یاد ہے کہ نیازی صاحب نے میرا کس کس موقع پر ساتھ دیا تھا جس کا وارٹر میں رہ رہا ہوں اس کا ایڈونس بھی نیازی صاحب نے دیا تھا میں ان سے جا کر لیٹ گیا بھائی اچانک کیسے آ گئے میں نے پوچھا غبستنویر صاحب تمہاری یاد آئی تو تم سے ملنے چلا آیا انہوں نے کہا ارے یہ تو میری خوش نصیبی ہے آئیں اندر آئیں ہم اندر آ کر بیٹھ گئے میں نے محسوس کیا کہ نیازی صاحب کچھ الجے ہوئے تھے گھر میں اتنا چائے کا سامان تھا کہ دو چار کپ چائے بن سکتی تھی میں نے انہیں چائلہ کر دی کچھ دیر کے بعد انہوں نے کہا تنویر صاحب میں ایک عجیب کشمکش میں ہوں خریت تو ہے کیا ہوا میں نے پوچھا ہاں یہ ظاہر خریت ہے لیکن اپنے وجود میں ایک ہلچل مچی ہوئی ہے کیسی ہلچل بھائی بات میں ہے کہ میں لوگوں کا ساتھ دیتا رہا ہوں آج بھی اس ارادے سے گھر سے نکلا ہوں لیکن ایک عجیب بات ہے وہ کیا میرا دل دھڑکنے لگا بات یہ ہے کہ کسی کی مدد یا کسی کے کام آ جانا میری خوشی رہی ہے میں احسان تو نہیں کہتا کیونکہ اس میں میری خوشی ہے لیکن ہوا یہ کہ جن کو میں نے اپنے طور پر خوشی ہیں دیں انہوں نے غم دیئے ایک قول ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو میں خوشی کی جستجو میں رہتا تھا اور ایسے خوشی مجھے کسی کے کام آ کر رہی ملتی تھی آج بھی گھر سے پچاس ہزار لے کر نکلا ہوں ارے نیازی صاحب یہ تو آپ کی بڑائی کی دلیل ہے ورنہ اس زمانے میں کون کسی کا ساتھ دیتا ہے انہوں نے باتوں باتوں میں مجھے ایک شیر سنا دی واہ یہ تو اچھی بات ہوئی ویسے وہ شیر کیا تھا تنویر صاحب یقین کریا کہ اس شیر کو سنتے ہی ایسا لگا کہ میرے سر سے سارے بوجھ اتر گئے ہوں سمجھ میں آ گیا کہ میں کیا بھٹک رہا ہوں واہ صاحب پھر تو بہت مبارک شیر ہوا مجھے بھی سنائیں شیر ہے خوشی کی جستجو دراصل غم ہے خوشی کو چھوڑ دے غم بھی نہ ہوگا ایک بار پھر وہ لانتی شیر میرے سامنے آ گیا تھا ایک بات میں آپ سے کہنے آیا ہوں نیازی صاحب نے کہا ہو سکتا ہے کہ میں نے اب تک آپ کا ساتھ دیا ہو لیکن اب میں کچھ بھی نہیں کر سکوں گا کیونکہ اس شیر کا مفہوم سمجھ میں آ گیا ہے ارے نیازی صاحب میں بوکھلا کر بولا لانت بھیجیں اس شیر پر آپ تو نیکی کیا جائیں نہیں تنویر صاحب اب اس قسم کی کوئی نیکی میں نہیں کر سکوں گا اس انقلابی شیر نے میری سوچ بدل دی ہے میں یہی کہنے حاضر ہوا تھا دل چاہا کیا تو اپنا گلہ بھنپلن یا اس شائر کو زہر دے دوں جس نے بھی شیر کہا ہوگا نیازی صاحب کچھ دیر بیٹھ کر اس شیر پر لیکچر دے کر روانہ ہو گئے اور میں اپنے خالی پیٹ پر ہاتھ پھیرتا رہ گیا خیر وہ دن تو کسی نہ کسی طرح گزار لیا شام کو بھوک نے جب بے تاپ کیا تو میں اپنی خالہ کے پاس چلا گیا وہ بھی اسی شہر میں اور میرے گھر سے کچھ فاصلے پر رہتی تھی وہ کباب بہت اچھے بناتی تھی ان کے کباب کھا کر لطف آ جاتا تھا خالہ مجھے دیکھتے ہی خوش ہو گئیں ارے بیٹا تو بالکل صحیح وقت پر آیا میں نے تیری پسند کے کباب بنائے ہیں کیا بات ہے خالہ آپ کی میں خوش ہو گیا خالہ ہو تو آپ جیسی ہو میں ایک طرف بیٹھ گیا سوچ رہا تھا کہ کتنی دیر بعد کچھ کھانے کو ملے گا اس دوران وہی شیر میرے کان میں گنجنے لگا خالہ میں نے آواز لگائی خالہ میں جا رہا ہوں ایک کام یاد آ گیا ہے ارے بیٹا کہ آپ تو کھاتا جا انہیں خالہ پھر صحیح اور میں اس مکان سے باہر آ گیا باہر آتے ہی بھوک سے چکرسہ آ گیا تھا ایک درخت کا سہارہ لے کر کھڑا ہو گیا اس وقت کسی نے مجھے آواز دی ارے تنویر صاحب کہاں کھڑے ہیں کیسے میں اسلم صاحب میں نے پوچھا کیا بتاؤں دل میں کیسی ہلچل مچی ہوئی ہے خیریت تو ہے نہ کیا ہوا موصوف شاعر بھی تھے میرے پاس آ کر بولے خدا کی اس وقت کچھ اور مانگ لیتا تو شاید بھی مل جاتا حبولیت کی گھڑی تھی لیکن میں نے آپ کو مانگا اور آپ مل گئے ایک بہت زبردست گزل رات کو کہی ہے ایک مشاعرے میں پڑھنی ہے لیکن میرا یہ دستور ہے کہ مشاعرے سے پہلے میں اپنے کسی دوست کو سنا کر دار لے لیتا ہوں تاکہ کچھ وہ گیا ہو تو وہ سلا کردہ ہے ارے صاحب میں اس قابل کہاں ہوں میں گھبرا کر بولا شورزدہ یہ کیا بات کر دی آپ جیسا بازوک اور کہاں لے گا چلیں سامنے والے ہوتل میں بیٹھ جاتے ہیں آپ بھی کہیں گے کہ کس مشکل زمین میں گزل کہی ہے چلیں انہوں نے میرا ہاتھ تھام لیا اب میں جا بھی نہیں سکتا تھا وہ مجھے اپنے ساتھ ہوتل میں لے آئے انہوں نے دو چائے کے آرڈر کے ساتھ کچھ بسکٹ بھی منگوا لیے اس وقت مجھے پیٹ میں کچھ سہارے کی شدید ضرورت بھی تھی بسکٹ سامنے آئے اور اسی وقت وہ کم بخت شیر یاد آ گیا اس وقت خالی پیٹ کچھ کھانا میرے لیے بہت ضروری ہو گیا تھا ورنہ میں بے ہوش ہی ہو جاتا لیکن پھر وہی شیر خوشی کو چھوڑ دے غم بھی نہ ہوگا اس موقع پر بھی اس شیر نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا لیں جناب اسلم صاحب نے بسکٹوں کی طرف اشارہ کیا آپ کیوں یوں ہی بیٹھے ہیں نہیں اسلم صاحب اس وقت کچھ نہیں لے سکوں گا میرے پیٹ میں کچھ گل بڑھ ہے پہو پیٹ میں گل بڑھ ہے تو آپ کو چائے بھی نہیں پہنی چاہے جی جی ہاں میری جان نکلی جا رہی تھی انہوں نے ایک لمحہ انتظار کے بغیر ایک چائے کا آرڈر کینسل کر دیا اور خود چائے اور بسکٹ کھانے لگے جبکہ میرا یہ حال تھا کہ میں غم اور خوشی کے فلسفے میں فنسا ہوا تھا اس کے بعد انہوں نے اپنی جیب سے کچھ کا اگزاد نکالے اور اپنی بے تکی گزل سنانے لگے ایک تو گزل بے تکی پھر اتنی طویل جیسے پوری اردو شائری لکھ کر لے آئے ہوں میں کچھ دیر تو بہت حوصلے سے سنتا رہا پھر آنکھوں کے آگے اندھیرہ چھانے لگا اور میں بے ہوش ہو کر لڑک گیا اسلم صاحب مجھے پکار رہے تھے کچھ اور آوازیں بھی تھی میرے منہ پر پانی کے چینٹے دیے جا رہے تھے لیکن مجھے ہوش نہیں تھا نہ جانے کتنی دیر بعد ہوش آیا ہوگا میں ایک بستر پر لیٹا تھا نقاحت تو تھی لیکن اتنی نہیں جتنی پہلے محسوس ہو رہی تھی میرے بستر کے آس پاس کچھ اور بستر بھی تھے جن پر مریض لیٹے ہوئے تھے مجھے ہوش میں دیکھ کر ایک مہربان صورت کی نرس میرے پاس آ گئی اب کیسی طبیعت ہے اس نے پوچھا کون لائے ہے مجھے تم کہیں بے ہوش ہو گئے تھے لوگ اٹھا کر لائے لوگ لائے ہیں کمزوری کی وجہ سے یہ حال ہو گیا ڈاکٹر صاحب کا بھی یہی خیال تھا تم اب ٹھیک ہو تو جا سکتے ہو لیکن کس کمبخت کا دل تھا کہ وہاں سے جائے اس لیے وہیں پڑا سوچ کر رہا کہ اس طرح کیسے گزر بسر ہوگی اچھا تھا کہ گاؤں میں ہی رہتا ابتہ کی بات مان لیتا اور انسا سے شادی کر لیتا کیا ہوا جو وہ میٹرک پاس تھی ابھی بھی کچھ نہ بگرا تھا اس لیے ہسپتال سے نکل کر سیدھا پانچ سال بعد گھر پہنچا اور ابتہ کے قدموں میں سر رکھ دیا جوان بیٹے کو سینے سے لگانے میں دیر انہوں نے بھی نہیں کی تھی ابھی تو کھڑی ٹیکسی کا کرایا بھی ادا کرنا تھا اور امی کے ہاتھ کا بنا کھانا میز پر منتظر تھا کیا ہے نا خالی شور کرنے اور سننے سے پیٹ نہیں بھرتا اب گھر میں سب کے ساتھ سکم سے رہوں گا اور اببہ کے ساتھ زمینوں پر جایا کروں گا جوانی میں جاب کرنے اور خود سے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کا اجلوں بھی ختم ہو گیا اور دوستوں کی مصیبت میں دوستی بھی دیکھ لی